بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہے ہو اورنج چکن یہ بہت مزیدار کرسپی اور سپائسی ریسپی ہے اور بہت ہی مزا آئے گا کھٹا مٹھا جب ہم چکن فرائے کھائیں گے تو اس کے لئے جو جزہ میں نے لیے ہیں یہ میں نے پانچ سو گرام چکن بونلیس لیا اور اسے کیوز میں کٹ لیا نمک وانٹی سپون سرہ میچ وانٹی سپون بلیک پیپر کالی میچ وانٹی سپون لیسن پورڈر ہاف ٹی سپون ادرک پورڈر ہاف ٹی سپون میدہ دو ٹیبل سپون کون فلور دو ٹیبل سپون اور تھوڑا سا پانی پہلے ہم چکن فرائے کرنے کا سمان بعد میں ہم اس کی جو گریوی بنائیں گے اس کا ادائیدہ ہے اجزہ وہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گی یہ دو ٹیبل سپون میدہ اور اس میں میں دو ٹیبل سپون ہی کون فلور ڈالوں گی یہ بس اور یہ تمام اجزہ اس میں شامل کریں گے اس کو اچھی طرح میکس کریں گے اور اس میں یہ چکن بھی شامل کر دیں گے اب تھوڑا سمیں پانی ڈالوں گی بس دو ٹیبل سپون جتنی ضرورت ہوگی دو ٹیبل سپون ڈال لائے اگر اور ضرورت ہوگی تو ڈالیں گے تاکہ سارا بیٹر جونس ہے وہ چکن کو چپک جائے یہ دیکھیں تھوڑا سا ایک ٹیبل سپون ہو ڈال لیں گے یہ میری نیشن میں نے کر لیا چکن کو اس کو داس سے پندرہ میڈ ہم ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے اب میں کنو لے لوں گی اور ان کا میں بنا لوں گی جوس اویل کو میں نے گرم کر لیا ہے یہ جو چکن میرینیٹ کی ہے اس کا ایک ایک پیس اس طرح لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے اس کو میں فری کر دوں گے زیادہ تیز آنچ پہ اس کو فری نہیں کرنا ہلکی آنچ پہ ہی فری کرنا ہے تاکہ اندر تک یہ روست ہو جائے اور ایک ایک کرتے ہی اس میں ڈالیں گے اکٹھا ڈالیں گے تو وہ ایک ہی گچھا سا بن جائے گا وہ نہیں چاہیے جن لوگوں نے مجھے ایرا چینل سکریک کر دیا ان کا بہت بہت شکریہ جو نہیں آنے والے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ان کو میری ہر ویڈیو مل جائے ان کو ڈھونڈنی نہ پڑے کے ریل اور ڈیس پہ آج کیا پکا ہے کیونکہ اتنے مزے مزے کے کھانے آ رہے ہیں آج کل یہ میں بہت ہیار سے حرام سے ڈال رہی ہوں اس کو ڈی فری ہی کر رہا ہوں یہ دیکھیں کس طرح بیٹر پورا ہے ایک بھی نہیں تھوڑا سا بھی نہیں میں نے جائے کیا میں اپنے کسی نئے دیکھنے والے کو ملنے والے کو بتاتی ہوں ریل اور ڈیس پہ لگتے ہیں ہم تو پہلے دیکھتے ہیں میرے اتنی خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ یہ لوگ اتنا میرا چینل پساند کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں میری ویڈیوز کو یہ میں ہلکی آج پہ فری کر رہی ہوں بس ہلکا سیسے ہلا ہوں گی کیونکہ یہ دیپ ہے اور اس کو اتنا ہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر میں نے آئیل کام ڈالا تھا تو پھر تھا مجھے پلٹ پلٹ کے اوپر والا ہی ساری چیک کروں سنینہ اور ندک میں اسے فری کر لوں گی یہ دیکھیں گولڈن کلر ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اور یہ اس کے آواز اس طرح آ رہی جیسے اندر تک تیار ہو گیا چھولا میں اب ہلکا کروں گی اور اس کو میں پلٹ میں نکال دوں گی بہت ہی آرام سے نکال دیں اپنے آپ کو بچا آ کے بہت ہی آہ 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 یہ میں سارا ایکول کریں اب میں اس کو ایک برتن میں سارے آئل کو نکال لوں گی اور آپ کے سامنے ہی بکائی کروں گی کیا کرنا ہے اب یہ والا آئل نہیں مجھے کہیں کشو لیں گے اور اس کو ساپ کر لیں گے کڑائی کو دو ٹیبل سپون فریش آئل بس اور نئے اب یہ جو اجزہ مجھے پیسٹ بنانے کے لیے چاہیے وہ یہ ہے 1 ٹیسپون لسن 1 ٹیسپون پیپریکا پورڈر یہ ملائسیز ہے 1 ٹیبل سپون اورن جوس اور 2 ٹیبل سپون کارن فلور اور جیسے فیر تیل ہے یہ سب کچھ اب مجھے چاہیے یہ میں نے آئل ڈال ہے اس میں میں یہ لسن ڈال دوں گے اور کارن فلور کو میں اورن جوس میں مکس کروں گے یہ اس کا میں نے پیسٹ بنا کے رکھ رہی ہے اب جو لسن ڈال ہے اس کو میں فریش کر رہی ہوں چولا ہرکا رکھا ہوا ہے برنہ یہ ایک دم جلنا شروع جاتا ہے اب اس میں میں یہ پیپریکا پورڈر کلر کیلئے ڈال دیں ہوں کیونکہ بہت اچھا کلر آ جائے اور یہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ 2 ٹیبل سپون ہنی بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ ملائسیز بنا ہوا ہے میں یہ استعمال کر رہی ہوں اپنی مزے کی ہشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی طرح پک رہا ہے اب اس میں اورینج جوس والا بیٹر ڈال کے تیزی سے ہلانا شروع کر دوں گے تھوڑا چولا تیز کریں گے تاکہ یہ تیزی سے تیار ہو جائے کلر دیکھیں بس اس کا کلر دیکھیں بس اس کا اب یہ ٹھک ہونا شروع ہے اب اس میں یہ چکن شامل کریں گے اور یہ سفیر تیل بھی شامل کر دیں گے یہ دیکھیں یہ سارا چکن کے ساتھ چپڑ گیا یہ تیار ہو گئے چولا بان کریں گے اب اسے میں ڈش آؤٹ کر دیں گے ہمارے اورینج چکن تیار ہو گئے بہت ہی مزیدار بہت ٹیسٹی یہ بڑے ہوٹلوں کی ڈشیں ہیں جو ریسپیں ہیں بڑے ہوٹلوں میں بہت پیسہ خرچ کر کے انجوائے کر کے آتے ہیں ہم آپ کو گھر بیٹے ہی وہ سب ریسپیں دیتے ہیں کہ پلیز آپ گھر میں کھائیں بچوں کو کھلائیں تو آپ سب بہت ہی آپ سب کو پسند آئیں گی بہت خوشی ہوگی کہ جب ہم اتنے بڑے ہوٹلوں میں جا کے اتنا پیسہ دیں گے ہزاروں کا مل پے کر کے یہ دیشیں کھاتے ہیں پلیز بنائیں اسے چھوڑی کانٹے کے ساتھ اس طرح بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں سلائس لے سکتے ہیں ورنہ میں اسی طرح کانٹے اور چھوڑی کے ساتھ ہی کھاؤں گی پلیز بنائیں انجوائے کریں میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ بائے بائے